خور یہ ہے کہ سرکاری بینکوں کی صحت صدارنے کے لیے پونجی کی نئی خیب ڈالنے کا اعلان ہو گیا ہے سرکار بارہ سرکاری بینکوں میں 48000 کروڑ روپے کی پونجی ڈالے گی اس کے تحت علاوہ بینک کو 6896 کروڑ جبکہ کارپولیشن بینک کو 9086 کروڑ روپے کی پونجی ملے گی ریکیپ کے تحت بینک آف انڈیا، بینک آف مہراشت، پین بی، یونین بینک اور آندر بینک کو بھی پونجی ملے گا اس لسٹ میں سنڈیکیٹ بینک، سنٹرل بینک، یونیٹیٹ بینک، یوکو بینک اور انڈیا اوورسیز بینک کے نام بھی شامل ہیں نئی پونجی ملنے سے ان بینکوں کو بڑی رہات ملے گی ساتھ ہی نئی پونجی کے بعد علاوہ بینک اور کارپولیشن بینک پی سی اے فریمورگ سے بھی باہر آ سکتے ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر آپ دیکھ پا رہے ہیں اور اس خبر پر زیادہ آف ڈیٹ کے ساتھ زی بزنیس سمباد آتا، پرکاش پری اجرسی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پرکاش اور اس خبر کو لے کر ایک بڑا اعلان سرکار نے کیا ہے اور اس خبر کو لے کر کے آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھئے اس بات کی امید تو تھی کہ سرکار جلد ہی سرکاری بینکوں میں ریکیپ کا جو اگلا قصد ہے ڈالے گی کیونکہ اس ویتورش میں یہ پیسے ڈالنے تھے اور زی بزنیس نے اپنے درشکوں کو یہ بھی بتائی تھے کہ دو سرکاری بینک جلدی پی سی اے سے باہر آ سکتے ہیں اور یہ جو ریکیپ اناؤنس ہوا ہے اس میں اس بات کے سنکیت مل رہے ہیں کہ الہاباد بینک اور کورپوریشن بینک جلدی پی سی اے فریمورگ سے باہر آ سکتے ہیں آج جو جس کی خوشنا کی گئی ہے قریبہ 40,000 کرو روپے کا پونجی انفیوزن ہو رہا ہے اس میں چار پیمانوں کو دھیان میں رکھا گیا ہے سب سے پہلا یہ جو ویسے بینک جو کی پی سی اے کے دائرے میں ہیں لیکن بہتر پرفارمنس کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ رقم دی جائے تاکہ وہ پی سی اے سے باہر آنے میں ان کو مدد ملے اور اس لحاظ سے الہاباد بینک اور کورپوریشن بینک کو سب سے زیادہ پونجی ملی ہے اس کے علاوہ ویسے بینک جو کی پی سی اے کے دائرے سے باہر آ گئے ہیں لیکن ان کو اور زیادہ پونجی ملے تاکہ وہ بہتر کام کر سکے ان کا پرفارمنس اور سدھرے اور ان کا ایکسپنشن ہو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بینک آف انڈیا اور بینک آف مہاراشترا کو بھی اچھی رقم ملی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ دونوں بینک کچھ دن پہلے پی سی اے فرمک سے باہر آئے ہیں اس کے علاوہ ویسے بینک جو کی پی سی اے سے باہر ہیں لیکن ان کی ستھی بہتر نہیں ہے اور مینمم کائپٹل ریکوائیمنٹ کے جو کریٹریہ ہے اس کے بلکل مہانے پہ ہیں اور اگر ان کو ابھی سپورٹ نہیں ملا تو اس بات کی سمحاؤنہ ہے کہ وہ پی سی اے کے دائرے میں آ سکتے ہیں لہٰذا ان بینکوں کو بھی پونجی ملی ہے اور اس لہٰذا سے پی این بی این بینک آنڈرا بینک اور سنڈیکیٹ بینک کو یہ پونجی کا نیویش کیا گیا ہے اس کے علاوہ پی سی اے کے دائرے کے اور بینک سینٹرل بینک یونائٹڈ بینک یوکو بینک آئیو بی یہ چار بینک ایسے ہیں جو کی پی سی اے کے دائرے میں ہیں لیکن ان کو اور پیسے کی ضرورت اور سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ اگر کائپٹل انفیوجن کیا جاتا ہے تو یہ پی سی اے سے باہر آ سکتے ہیں اس بات کو دھیان میں رکھ کر ان کو پیسے دیے گئے ہیں اور ایک اہم بات کہ سرکار نے اس ویت ورش میں قریب ایک لاکھ کرو روپے کا پونجی نیویش کر دیا ہے سرکاری بینکوں میں اور جو گھوشنا کی گئی ہے وہ ہے ایک لاکھ چھ ہزار کرو روپے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ویت ورش میں چھ ہزار کرو روپے کی اور پونجی سرکاری بینکوں میں ڈالے جا سکتے ہیں شکریہ پرکاش آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے ڈیٹیل میں بتانے کے لیے کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کیا بینکنگ سیکٹر کا سنٹیمنٹ اب صدرے گا بہتر ہوگا اس پر باتشید کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں لیلیتاب شریواستہ جو کی ایوی پی ہیں ریسر شیئر خان کے لیلیتاب جی سواگت ہے آپ کا زی بیزنس پر میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ یہ جو سرکار نے بڑا اعلان کیا ہے ریکیپ کا سرکاری بینکوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو رقم سرکار نے دی ہے 48000 کروڑ کے آس پاس کی یہ پریابت رقم ہے بینکنگ سیکٹر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے دنواز دیکھیں یہ ایک پریابت نمبر تو نہیں ہوگا لیکن یہ بہت ہی جروی نمبر تھا کافی سارے بینک سے تھے ان کے پاس کافی بڑا امانٹ تھے اور اس کے لیے جو جانے جو کپٹل دیا ہے اس کو آپ گروہ کپٹل کی طرح سے میں نہیں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ this will be used for clean up of balance sheet so جہاں دا فاشتر clean up دکھے گا انکو اگلے کچھ کورٹرز میں بینکس کو جو رکم دی گئی ہے اس سے وہ کوشش کریں گے کہ وہ تھوڑا سا bring down کریں اس کو تو گروہ کپٹل کے حساب سے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ clean up کے حساب سے ضروری تھا اور اس کے لئے ان کو دیا گیا ہے ٹھیک بات ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اپنی رائے اس خبر کے اوپر رکھنے کے لئے اور اس پر اور باتشید کرنے کے لئے ہمارے ساتھ مارکٹ کے جانے مانے ایکسپرڈ عجی بگا صاحب بھی ہے فون لائن پر بگا جی سواگت ہے آپ کا میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ مارکٹ کے سنٹیمنٹ کے لحاظ سے اور بینکنگ سیکٹر کے سنٹیمنٹ کے لحاظ سے اس خبر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اعلان کے بعد سرکر نے جو ریکیپ کا اعلان کیا ہے اس اعلان کے بعد بینکنگ سیکٹر کی حالت ٹھیک ہو جائے گی یا تو یوں کہیں کہ پٹری پر لوٹ آئے گی جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ بینک جو پی سی اے کے دائرے میں ہیں ان کو سٹرانگ کیا ہے جو نکلے ہیں ابھی ان کو نکلنے میں ایٹ کر رہے ہیں اور کچھ بینک سلپ نہ کریں پی سی اے کے اندر کیونکہ 50% پبلک سیکٹر بینک پی سی اے میں تھے ابھی تین نئے گورنر کے آنے کے بعد تین کو راحت ملی ہے اور گنجائش یہ ہی ہے کہ اور دو یا تین نکل آئیں گے اب اس کو تین پہلو سے ہمیں دیکھنا ہے ایک تو کہ مارچ 10-12 تک آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ آ جائے گا سیسے ہی لوگ سبح کی الیکشن آئیں گی تو اس کے بعد ان کو فنڈ کرنا مشکل تھا تو سکران نے پہلے ہی لے لیا یہ اچھی بات ہے کہ یہ ہو جائے گا مارچ 31 سے پہلے یہ ہو جائے گا یہ ایک پوزیٹیو ہے اس کا آج مارکٹ ریاکٹ کر گیا تھا اگر آپ دیکھیں جس طرح سے پبلک سیکٹر بینکس دوڑے آج لگ رہا تھا کہ مارکٹ کو اندیشہ ہو گیا کہ اس طرح کا اعلان آ رہا ہے ایتری جو اہم بات ہے کہ جو جیٹلی جی نے بھی کہا کہ مرڈیرز کر کے تھوڑے درد سدرد بینکس بنایا جائیں گے اور ادھے کوٹک نے بھی ریسنٹلی کہا کہ چار پبلک سیکٹر بڑے بینکس ہو تو اچھا ہے سب دیکھتے ہوئے یہ بینکس کو انیبل کرے گا کہ کل کو الیکشن کے بعد جون جولائے میں آپ بینکس کا مرڈر ٹیک آن کر سکتے ہیں سٹرونگلی رائٹ ناؤ کریڈٹ کے لیے زیادہ گنجائش نہیں ہے ان سے کیونکہ یہ ان کا کپٹل ایڈی پیشی کو مینیز کرنے میں ہلپ کرے گا دوسرا نپس کو یہ ریکنیز کر پائیں گے مارچ 31 اور نپس لے پائیں گے کیونکہ مارچ 31 اہم ڈیٹ رہتا ہے بکس کلوشر کا تو اس دن آپ کا کپٹل اچھا ہو تو اچھی بات ہے اوورال پوزیکٹل ہے بینکک سیکٹر کے لیے ایکانومی کے لیے کیا یہ کافی ہے کافی تو نہیں ہے تین چار لاکھ کروڑ ابھی بھی چاہیے اور وہ اگلے ڈیٹھ دو سال میں سرکار دلائے گی بینکس کو یہ آج باتن ہے یا وہ مارکٹ سے اٹھا پائیں گے جی چلیے بہت بہت شکریہ آج بگا صاحب آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس خبر پر اپنی رائے دینے کے لیے تو کل ملاکہ یہ جو خبر ہے یہ سینٹیمنٹ کے لیحاظ سے کافی اچھی خبر ہے نہ صرف بینکنگ سیکٹر کے لیے بلکہ پوری ایکانومی کے لیے اور پورے مارکٹ کو لے کر کے